جی آئی ٹی نے زینب قتل کیس کی تفتیش کا آغاز کر دیا زینب کے سمیت آج مقدمات کے مدائیوں کو تفتیش میں شامل کیا جائے گا جی آئی ٹی سہولت کر سمیت دیگر پہلوں پر بھی غور کرے گی پنجاب حکومتی کمیٹی ملزم عمران کی اکاؤنٹس کی جانچ پڑتار کر کے ریپورٹ جی آئی ٹی کو دے گی قصور میں زینب کیس کے مرکزی ملزم عمران کی گرفتاری کے بعد پولیس کی کارکردگی سے پردے اٹھنے لگے ملزم عمران پہلے بھی کئی بچیوں کو تنگ کر چکا تھا اہل محلہ بھی کئی بار پولیس کو شکایت کر چکے تھے پولیس نے شواہد گواہان اور اشاروں کو نظر انداز کیا پولیس کا مخبری کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے ملزم اتنے عرصے تک آزاد رہا کراچی میں انتظار قتل کی تفتیس جی آئی ٹی کی کچھ دیر میں شروع کرے گی مقتول کے والد رشتہ آکھ احمد سیول لائن پہنچ گئے جی آئی ٹی کے سامنے بیان ریکارڈ کروائیں گے جی آئی ٹی میں پولیس، سی ٹی ٹی اور حساس اداروں کے افضل شامل مشترکہ ٹیم پولیس کی جائے وقوعہ پر موجود ہی کی وجہ کا تائیون کرے گی کراچی میں انکاؤنٹر سپیشلسٹ راہ انوار غائب قانون نافذ کرنے والے ادارے نقیب اللہ قتل کیس میں راہ انوار اور ساتھیوں کو گرفتار کرنے میں ناکام نقیب اللہ محسود کے بے گناہ ہونے اور راہ انوار کے جالی مقابلے کی تحقیقاتی رپورٹ آئی جی سندھ کو موصول کل سپریم کورٹ میں پیش کی جائے گی راہ انوار پر حملے میں حلاق ایک اور شخص کی شنافت ہو گئی گل سعید اورنگی ٹاؤن کا رہائشی تھا کراچی میں جالی مقابلے میں مارے جانے والے نقیب اللہ کو انصاف دلوانے کے لیے سورہ کورٹ پر پانچوے دن بھی کیم پتاسین ملیر کی بڑی تعداد کیپ میں موجود تین برس پہلے مقابلے میں مارے جانے والے نوجوان خوشیت کا والد بھی جرگے میں پہنچ گیا اسلام آباد میں اسحاق دار کے خلاف نیب ریفرنس کی سمات پاندھ گواہوں کے بیانات قلم بن اسحاق دار ان کی اہلیہ اور کمپنیز کے پندرہ بینک اکاؤنٹس کی تفصیل پیش مختلف ٹرانزیکشنز کے ذریعے نو اورپ پچاسی کروڑ پیسے زائر نکلوائے گئے اسحاق دار کے نام تین گاڑیاں ریجسٹرٹ چار صفات پر مشتمل بینک کریڈٹ ریپورٹ بھی عدالت میں پیش پاکستان میں جالی اور غیر میاری عدویات کا کاروبار اروج پر تین برسوں میں ستنہ سو ستانمے عدویات کے نمونے غیر میاری ثابت ریبارٹری ٹیسٹ سے چار سو بارہ عدویات جالی نکلی انسانی جانوں سے کھیلنے والوں کو صرف جرمانہ کر کے چھوڑ دیا گیا وزارتِ صحت کی تفصیلی ریپورٹ سینٹ میں پیش کراچی کے حالات کیسے بدلے جائیں میر کراچی وسیم اختر نے تجاویز پر مشتمل ریپورٹ سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں جمع کرا دی سپریم کورٹ صاف پانی کی فراہمی اور دیگر مسائل سے متعلق درخواست کی سماعت کل کرے گی کراچی میں ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے نمبر پلیٹوں کا اجراء نہ ہونے سے شہری پریشان شہری اپنے خش پر نمبر پلیٹیں لگوانے پر مجبور سرکاری نمبر پلیٹ والی گاریوں کی تعداد چار لاکھ سے تجاوز لاہور فیصلہ باد ملتان اور بہاولپور سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں دھند لاہور ائرپورٹ پر پروازوں کا شیڈیول متاثر متعدد پروازیں اڑان نہ بھر سکیں ٹرافک کی ربانی متاثر ٹرافک حاصل میں دو افراد جانبہک دریہ خان اور منڈی بہاودین میں دس گاڑیاں اپس میں ٹکرا گئیں دس افراد زخمی اسپتال منتقل جنوبی پنجاب میں موسمی فلوس سے ہلاکتوں کا سلسلہ تھم نہ سکا ملتان نشتر اسپتال میں ایک اور مریض خاتون دم توڑ گئی خانیوال کی رہائشی ستنہ سالہ ہمیرہ آئسولیشن بوارڈ میں زیر علاج تھی سیزنل انفلائنزل سے ہلاکتوں کی تعداد چھپن ہو گئی ہنگو میں لور اور اکزائی اجنسی میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی زیر زمین چھپایا گیا اسلحے کا بڑا زخیرہ برامت سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اسلحے میں ارتالیس راکٹ لانچرز پچاس سے زائد تین فٹ کے میزائل شامل سینکڑو آر پی جی سیون گولے پریشر ککر بم تین اینٹی ٹینک مائنز اور دو وائرلیس سیٹ شامل ہیں جنگی جنون میں مبتلا بھارت کا یوم جمہوریہ پر طاقت کا مزاہرہ نئی دہلی میں یوم جمہوریہ کی مرکزی تقریب میں وزیراعظم مودی صدر رام نات کووند شریک مزائلوں تیاروں اور جنگی ہیلیکوپٹرز کی موڈلز کی نمائش ہزاروں فوجیوں کی پریٹ روہنگیاں مسلمانوں پر مظالم پر خاموش رہنے والی آنگ سنسوچی بھی شریک بھارت کے یوم جمہوریہ پر دنیا بھر کے کشمیریہ یوم سیاہ منا رہے ہیں بھارتی تسالت کے خلاف کنٹرول لائن کے دونوں طرف اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیری سراپا احتجاج دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں آسٹریلیا میں ہزاروں افراد کا قومی دن تبدیل کرنے کے لیے احتجاجی مظاہرہ قومی دن سے ایک روز پہلے آسٹریلیا کو دریافت کرنے والے برطانوی شخص جیمز کوک کے مجسمے کی توہی مجسمے پر سرخ رنگ کر دیا گیا جنوبی کوریا کے شہر میرانگ کے اسپدار میں آگ لگنے سے ہلاکتوں کی تعداد اکتالیس ہو گئی درجنوں افراد زخمی متعدد کی حالت تشویشناک حکام کے مطابق زیادہ تر ہلاکتیں دھوئے کے باعث دھم گھٹنے سے ہوئی بے جان ٹکڑوں کو اپنے تصورات اور خیالات کی شکل دینے والا بلوچستان کا حبیب اللہ دیار اور شیشم کی لکڑی کے خوبصورت پنپارے اس کی شاندار پنی صلاحیتوں کا پتہ دیتی ہیں موسیقی 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 اور ہالی وڈ کی سسپنس اور تھرل سے بھرپور فلم لکنگ گلاس کا پہلا ٹویلر جاری کر دیا گیا معروف اداکار نکولیس کیج مرکزی کردار میں جلوہ گر ہیں فلم سولہ فروری کو نمائش کے لیے پیش کی جائے گی موسیقی موسیقی موسیقی